اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باق خبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باق خبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار خبر کے پیچھے کیا ہے خبر اٹھتی کہاں سے ہے خبر بنتی کیسے ہے اس سب سے واقف ہیں ایڈیٹر روزانوہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں جاندار تجزیہ پیش کرتے ہیں اداروں کے اندر کیا کھلملی ہے کیا کھچڑی پک رہی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس سب پہ ان کی گہری نظر ہے سہیل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کبھی پاکستان کے لیے ایک اور بڑا دن ایک اور روشن صبح کیونکہ پاکستان نے ورلڈ 11 کو تین میچوں پر مبنی ٹی ٹونٹی سیریز میں شکست دے دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دن اس لیے بھی اہم ہے یہ صبح اس لیے بھی اہم ہے اب تصور یہ کیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ پاکستان میں بینل اقبال میں کرکٹ بہال ہو جائے گی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ انڈین کرکٹ بورٹ کے صدر کی جانب سے جیویٹ کیمرون کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاکستان میں ان کی ٹیم نومبر میں میچز کھیلنے آئے گی اور بھی کچھ لوگوں کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے دعا یہی ہے کہ یہ ٹی ٹونٹی سیریز بائیس بنے آئندہ بھی بینل اقامی کرکٹ کی ریوائیول کا پاکستان میں کرکٹ کی ری لانچ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ونس اگین پاکستانی قوم کی جانب سے نائنٹی ٹو نیوز کی جانب سے ٹیم باخبر سب کی جانب سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ورلڈ الیون کا بلخصوص ساؤتھ افریکن کرکٹرز کا جو سب سے زیادہ آئے جپلیسز کا اس کے ساتھ ستھاشی معاملہ بہت سے اور نام ہیں جنہوں نے آکے پاکستانی شائکین کو محضوظ کیا اور ان تاریخی لمحات میں اپنا کردار ادا کیا آپ سب کا بہت شکریہ اور بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی پہلی خبر کی جانب اس سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان کے عوام کو ایک لمبے عرصے تک ریلیف دینے والا ایک ادارہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن اور جس کی سالانہ سیل تقریباً نوے عرب کے قریب تھی پچھلے کچھ سالوں میں اب تیس عرب روپے سالانہ اس کی سیل میں کمی واقع ہوئی کچھ اس سے پہلے ہم نے معاملات آپ کے ساتھ شیئر کی تھے کچھ تازہ ترین معاملات بھی ہیں کہ اور کون سے مرکزی کردار ہیں جو اس ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کو ملنے والا ریلیف ان سے چھین رہے ہیں بٹی صاحب پہلے ہم نے ایم ڈی کا تذکرہ کیا تھا اب کچھ اور ناموں سے بھی پردہ اٹھا ہے یہ نام کون سے ہیں اور ان کا کردار کیا ہے یہ کس طرح قومی خزانے کو عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں فیصل دیکھیں جو ٹیلٹی سٹورز کارپوریشن جس کا مقصد یہ تھا کہ جو ملک بھر کے غریب عوام ہیں انہیں وہ مارکٹ ریٹ کے مقابلے میں سستی نرکیوں پر اشیاء فراہم کریں اور وہ میاری اشیاء ہونی چاہیے اور جب کبھی کوئی زخیرہ اندوز اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کریں انہیں کاؤنٹر کیا جا سکے لیکن ہم نے جیسے اپنے پہلے پروگرام میں بتایا کہ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن میں گزشتہ چند سالوں کے دوران کرپشن اکربہ پروری اور مال پانی بنانے کی پریکٹس نے صدارے کو تباہ کر کے رکھ دیا جس کا سب سے بڑا خیمیازہ بھگت رہے اس ملک کے غریب عوام جنہیں سستی اشیاء ملنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اور اب جو یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کی اندر اس کی جو چلنے کی اس کی جو امید تھی کہ وہ برقرار رہے لوگوں کو امید کا باعث رہے اب کچھ افسران ایسے موجود ہیں جو اس کو مکمل طور پر بند کرنے کی اوپر طلع ہوئے ہیں یہ مادرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کا جو چیف فنینشل آفیسر ہوتا ہے ایم ڈی کی پوسٹ آف کورس ایک منیجمنٹ پوسٹ ہوتی ہے اس نے بہت سے چیزوں کو منیج کرنا ہوتا ہے اس نے انتظامی امور کو بھی دیکھنا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی کمپنی جتنے جب تک اس کا فنینشلی جتنے سٹینکھ سٹینکھ اس کی انٹیکٹ رہتی ہے جب تک فنینشل ڈسٹیپلین انٹیکٹ رہتے ہیں اس کے اندر ٹرانسپرینسی رہتی ہے اس کے اندر میریٹ رہتے ہیں وہ کمپنی پروان چڑھتی ہے اس کمپنی کے حالات بہتر ہوتے ہیں اور اس کے اندر قلیدی کردار ہوتے ہیں چیف فنینشل آفیسر کا یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کے آج ہم سٹوری اپنے عوام کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یوٹیلٹی سٹور کارپریشن جس کی سیل انہیں نوے اروپے سلانہ ہوا کرتی تھی بہت بڑا ادارہ جس کے ملک بھر کے اندر سٹور موجود ہیں اس کا چیف فنینشل آفیسر کی تقری مسلمی اگنون کے دور حکومت کے اندر جو کی گئی تھی اسے خلاف قانون قرار دے دیا گیا ہے اور ڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے بزابطہ تمام ریکارڈ کی چھان پین کی گئی اس ریکارڈ کے اندر پتا چلا کہ چار اور منظور نظر افسران کے ساتھ جن کو اپوائنٹ کروانے کے اندر پرائیم میسٹر ہاؤس ایک اہم شخصیت نے اہم کردار ادا کیا اس میں چیف فنینشل آفیسر حمود رحمان صاحب کا نام بھی شامل ہے پرائیم میسٹر ہاؤس میں ایک اہم شخصیت ہے اور وہ ہے فواد حسن فواد باقی تو سب عام لوگ ہیں وہاں پہ رہتے ہیں پرائیم میسٹر سمیت میرے خیال میں جب ہم اہم شخصیت کے بات کرتے ہیں فواد صاحبی یہ بات جان جاتے ہوں گے حمود رحمان صاحب نے اس پوسٹ کے لیے اپلائے ہی نہیں کیا تھا یہ یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کے ریکارڈ سے جو اڈیٹل جنرل پا فاکستان نے چھان بین کیے اس میں یہ انکشاف ہوا ہے اس کے باوجود ان صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ابجیکٹیو کیا تھا کہ یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کے اندر جو اربوٹی کا کام کرتا ہے اس کے اندر باقی افسران بھی ان کے ذریعے اپنا حصہ حاصل کر سکے اور جو رہی صحیح قصر ہے عوام کو ریلیف ملنے کی وہ ہی اس کو پوری کریں اور اس دارے کا جو دھانچہ ہے وہ اس کے در متاثر ہو جائے کہ فیڈل گورنمنٹ کہے کہ ہم تو اس کو چلا نہیں سکتے ہم نے اس کو بند کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت سبسری دینے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اس کے ساتھ ایک اور پریکٹس بڑے زوروں کی اوپر ہے کسی بھی کمپنی نے اگر کوئی مال سپلائی کرنا ہے تو وہ کوئی فیر طریقے سے سپلائی کرنے کوشش کرے حمود الرحمان صاحب اور ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے جنہوں نے ایک کٹل بنا رکھا ہے وہ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں کوئی بھی اشیاء کا پریکیورمنٹ کرنے سے پہلے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں اتنے پرسنٹ کمیشن دیں گے اگر کوئی کمپنی کمیشن نہ دے اسے خریداری نہیں کی جاتی ہے اور جو کمپنی کمیشن دے دیتی ہے اس کے بعد پھر تو اسے چھوڑ دے دیا جاتی ہے کہ جس قسم کا مرضی میار کا سمان فرام کرے یا غیر میاری سمان فرام کرے اسے کوئی نہیں پوچھے گا پھر مقدار کے اندر بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے اور لوگوں کو پوری مقدار کے مطابق اشیاء نہیں ملتی اس کے بعد وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے پیپرا رولز کے مطابق کچھ اشیاء فروغ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں پھر جب ان کو ادائیوں کا ٹائم آتا ہے انہیں ادائییں لٹکا دی جاتی ہیں حمود و ریمان صاحب دفاتر کے چکر لگواتے ہیں اور جب تک چیک کی جاری کرنے سے پہلے کمیشن کی ایک مخصوص شرط ہے نہ ہو لوگوں کو جائز طریقے سے چیک نہیں دیا جاتا وسیم اختار چودری صاحب جو کہ ایم ڈی ہیں جو وہاں پر ایک انہوں نے تاثر قائم کرنے کوشش کیے کہ میں معاملات کو میں نے میری خود بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی کہ معاملات کو میں نے بہت بہتر کر دیئے چیزیں شفاف طریقے سے چل رہی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے چونکہ ان کی ناک کے این نیچی سب کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو ٹیلٹی سٹور کارپریشن کے اندر جو باقی معاملات کے جو تھے جو اس کے بالی امور تھے جو اربو روپے کے سبسیڈی ملی جو انسٹھ اربو روپے کیونہ نے سیل کی اس سارے معاملے کا آڈٹ کروانے کو یہ تیار نہیں ہے چیف فنانچل آفیسر کی ذمہ داری تھی ایسی سی پی کے سیکشن دو سو تین تیس کے تحت کہ وہ کوئی بھی مالی سال جب مکمل ہو اس کا مکمل ہونے کے چار ہفتوں چار مہینوں کے اندر فائنل آڈٹس اکاؤنٹس ایڈیٹر جنرل کو کوئی حوالے کرے وہ اپنی اکاؤنٹس ان کے حوالے نہیں کرے چونکہ اس کے اندر بہت بڑی بے ذابطی ہیں اس کے ساتھ ملک بھر کے اندر جتنے افسران اور ملازمین کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے ثابت ہوئے ان سب لوگوں نے بھی حمود اور احمان صاحب کا آفیس کا راستہ دیکھا ہوا ہے سب ان کے پاس پہنچتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں ان کے خلاف نہ تو کاروائی کی جاری ہے نہ ہی انہیں نوکری سے مطلق کیا گئے جو کہ یوٹیلٹی سورز کارپیشن کے رولز کے مطابق لازم ہیں یہ آوے کا آوہ ہی بگڑ چکا ہے اور اسی وجہ سے تیس سرم روپے سالانہ ان کی سیل میں کمی واقع ہوئی ہے راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یوٹیلٹی سٹور پہ کوئی ویل آف آدمی نہیں جاتا ایون میڈل کلاس کے لوگ بھی نہیں جاتے بلو میڈل کلاس، غریب لوگ، سرکاری ملازمین دیہاڑی دار یہ ان لوگوں کا آسرہ تھا ان لوگوں کوئی امیدیں تھیں اور بڑے عرصے تک وہ جاتے رہے انہیں ریلیف بھی ملتا رہا لیکن یہ وسیم چوہدری ہو جائیں حمود الرحمن ہو جائیں یہ صرف کچھ کردار ہیں ان کرداروں کی وجہ سے عوام کو اتنا بڑا نقصان کیوں بھگتنا پڑ رہا ہے دیکھیں اس قسم کے اور بھی بہت سے قومی مجرم ہیں جنہوں نے ادھاروں کا بیڑا غرق کیا ہے اس ملک میں اسی قسم کی کرتوت ہیں ان کے اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ وہ ادھیر نگری چوپٹ راج والی بات ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ لگے ہوئے تھا رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے انہی ناہنجاروں نے شاید یہ محاورہ دریافت کیا ہے کہ لینے کے دینے پڑ گئے آپ لینے جاتے ہیں الٹا آپ کو دینے پڑ جاتے ہیں یہ موصوف جو ہیں بیٹھے ہیں جو بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ انہوں نے کوئی ایسی قصر نہیں چھوڑی وہاں لوٹ مار کرنے میں اس ادارے کو تباہ کرنے میں غریبوں کی تو بات بات بھی آتی ہے جب ان کو آپ سپلائی کرتے ہیں جو چیز بھی ان کو ملتی ہے ان سے جو بھی پروفٹ لے رہے ہیں مزے کی بات ان کو سبسیڈائز آئیتم اس طرح سے نہیں مل رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا اس کا چکر کیا ہے یہ حمود الرحمان صاحب جس خزانے پہ ساپ بن کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی گھر سے لے کے ہیں کوئی جیب سے انہوں نے خچ کیا ہے لوگ آپ کو سپلائی دیتے ہیں آپ کا کام ہے ان کو جو سپلائی دیتے ہیں ان کو آپ ٹائم لی پیمنٹس کریں چار چار سالوں سے دائیگیہ نہیں کی گئی اور کیوں نہیں کی گئی وہی جو آپ بات کر رہے ہیں کمیشن کی جب سے یہ صاحب آئے ہیں فکس ریٹ ہے نو پرسنٹ اس سے کم پر راضی نہیں ہوتے نو پرسنٹ یعنی کمیشن ان کا ہاں جی کوئی چیز آپ نے کرنی ہے نو پرسنٹ آپ کہلیں ایک قانونی وہاں پر ذابطہ بن چکا ہے یہ کہ نو پرسنٹ کمیشن تو لینا ہی لینا ہے اور اس میں سے ایم ڈی کو کتنا ہے ایم ڈی کا شیئر کتنا ہے تو وہ اس میں سے جاتا ہوگا ظاہر حصہ باقدر جسہ جو ہوتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہوگا اوپر تک جاتا ہوگا دیکھیں یہ ہم نے جو فواد صاحب کی بات کی ایسی ایسی لکریٹیف پوسٹ میں ہوتے ہیں جہاں اسی نوے ارب روپے کی ڈیلیں چل رہی ہیں سالانہ ان پر بٹھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بھتا خور فرنٹ مین ہے یہ بھتا خور مافی ہے نا ان کے فرنٹ مین ہے یہ بھتا ہر کسی کو پہنچتا ہے بخرا ہر کسی کو پہنچتا ہے یہ اس کے حصے ہو کے جاتے ہیں سب کو ابھی اس میں جو میں کمیشن کے علاوہ جو اس میں مسئلہ ہے وہ ابھی رمضان آڈٹ کیوں نہیں قرارا ہے اس کی بھی وجہ بزاتا ہو رمضان شریف کا جو پیکیج دیا تھا ون پرنٹ سکس بلین کا انہوں نے اس میں دو قسم کی بے ذابط کیاں ہوئی ہیں جو لوٹ مار کی گئی ہے باقاعدہ ایک تو یہ کہ جی انہوں نے ان کمپنی سے جہاں سے سپلائی لینی تھی روز برہ کے یوز کے آئیٹم جو ہوتے ہیں جوسز ہوتے ہیں پانی ہوتا ہے چینی ہوتی ہے خجورے ہوتی ہیں جو بہت زیادہ رمضان میں زیادہ بیسن ہو گیا جیسے کمپنیوں سے انہوں نے رابطہ کیا ان کو کہا کہ جی ہم بلک میں اٹھانے لگیں آپ کے پاس سے اٹھاتے بلک بھی ہیں لیکن ہم اس سے زیادہ آرڈر دینے لگیں آپ ہمیں کیا ریٹ دیں گے کنسیشنل ریٹ ان سے کنسیشنل ریٹ لیا کلیم اریجنل ریٹ کیا جو لیتے تھے نارمل جس ریٹ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو سٹورز پہ آکے جب بکا ہے گورنمنٹ سے سبسیڈی کے پیسے لے لی اتنے ارب روپے کی سبسیڈی دے رہے ہیں جی طرح وہ پیسے دے دیں وہ سبسیڈی لے لی کروڑوں روپے کی اور اس کے بعد اریجنل پرائیس پہ بیچا ہے جو نارمل پرائیس پہ بکتا ہے دونوں طرف سے مال بنایا اور انہوں نے بیٹھ کے اس لیے یہ آرڈرٹ نہیں کراتے کم اس کا انیس آئیٹم تھے جن کے اوپر انہوں نے یہ کام کیا ہے بقاعدہ طور پر خریدہ کم ریٹ پہ ہے ادھر سے سبسیڈی لی ہے دونوں پیسے اپنی جیب میں ڈالے ہیں نہ عوام کو کوئی ریلیف ملا ہے نہ گورنمنٹ کو کوئی ریلیف ملا ہے گورنمنٹ کے پیسے بھی کھا گیا عوام کے پیسے بھی کھا گیا تو اس قسم کے کہلے آپ یہ کاریگر لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر جو سارا دن بیٹھ کے یہی ترقیبے لڑاتے ہیں ادھر سے پیسہ کسنا نکالنا ہے ادھر سے پیسہ کسنا نکالنا ہے اور اپنے مالکوں کو کسنا سے خوش کرنا ہے اہم اہم کرتا جاؤں چونکہ میں نے دو ہفتے کوششیں کی ہیں کہ سی ایف او صاحب کا موقعی فاصل کیا جائے انہوں نے اپنے سوالات کا جواب لیا جائے ایم ڈی صاحب نے بھی ہدایت جاری کی لیکن وہ اتنے تگڑے ہیں اور ان کے اندر اخلاقی جرد نہیں ہے کہ جو ہمارے سوالات تھے اور جس قسم کی انہوں نے وہاں پر بے ذابطیاں کی ہوئی ہیں بدونوانیاں کی ہیں اور ان کے اپنی تقرنی کے خلاف قانون ثابت ہو چکی ہے انہوں نے ہمارے سوالات کے جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ نہیں تو ان کے کوئی اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم اوپن ہے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ جو آپ پہ الزمات ہیں یہ غلط ہیں تو آپ آ کے اپنی سپائی پیش کر سکتے ہیں بٹی صاحب سے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا افیشل نمبر ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے لیکن بات اخلاقی جرد کی ہے اور قوم کو جو ریلیف مل رہا تھا وہ ریلیف نہ ملنے کی ایک بڑی وجہ آپ بتائے جاتے ہیں مسٹر حمود الرحمن صاحب اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں جی سپریم کورٹ نے بلاخر شریف خاندان کی نائلی کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بارہا تذکرہ کیا کہ پلان اے پلان بی پلان سی پیرالل چل رہے ہیں حکمران خاندان کی جانب سے حکمران جماعت کی جانب سے اور اس کے ساتھ کل کے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہونی تھی ہدیبیا پیپر مل سے مطالق ریفرنس جو ہے وہ نیب نے پیش کرنا تھا اپیل دائر کرنی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی ہے بٹی صاحب پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا اس سے مطالق جاننا چاہوں گا یہ اپیلیں تو مسترد ہو گئی ہیں کچھ پلانز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے لیکن اب اس میں کوئی ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ کس پلان پہ زیادہ کام ہو رہا ہے فیصل بلاخر سپریم کورٹ پاکستان نے شریف خاندان کی وکلہ کی جانب سے جس قسم کی مطالبات کیا گئے تھے کہ نہیں پہلے تین رکنی بینچ میں درخواست گئی پھر ان کا مطالبہ درخواست دوبارہ ہے کہ نہیں پانچ رکنی بینچ میں جائے لارجر میں جائے وہاں پہ گئی انہیں سنا گیا اور بلاخر ان کی جو نظرسانی کی درخواستیں تھی وہ مسترد کر دی گئی ہیں کوئی ریلیف نہیں ملا اب انہیں قانون کے مطابق وہی آخری جو آپشن ہے کہ نیب احساب دالت کے اندر معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مسلم ایک نون جب آپ کے پاس قومی خزانے کی اوپر آپ بیٹھے ہوں اور آپ سپاسرکاری حیثیت ہو تو پھر آپ کئی آپشن بنا سکتے ہیں انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اس لیے کہ نہ تو آپ کے وسائل کا زیاہ ہو رہے نہ آپ کے وقت کا زیاہ ہو رہے اگر زیاہ ہو رہے تو قومی وسائل کا ہو رہے وقت کیا ہو رہے وزارتے قانون اور باقی تمام جن کی کوڈ ٹیم ہے جنہیں ملکی معشیت جس تباہی سے دو چار ہے آئندہ ہفتہ ہمیں ایک بہت اہم سٹوری کریں گے ایکچول پوزیشن بتائیں گے کہ ملکی معشیت کی پہلے دو ماہ میں کیا ہو چکی ہے چونکہ کوئی اس جانب توجہ نہیں دے رہا بچے ہر صورت میں پاکستان کے اندر سیاست کے لیے الیجیبل رہنے چاہیے ان کے لیے کوئی راستہ بند نہیں ہونے چاہیے اس کے لیے آپ بھلے تمام ملکی وسائل دعو پہ لگا دیں آپ تمام اپنی توانائی صرف کریں انہیں ہر صورت آپ نے کلیر کروانا ہے آپ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ متلکہ عدالتوں میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ اپنی بے گناہی ثابت کریں نہیں دوسرے راستے اختیار کرنے انہی راستوں میں سے آپشن بی یہ ہے کہ آئینی ترمیم جس کا شروع میں بات جس کے پر کام کیا گیا آپشن تیار تھا اس پر کام روک دیا گیا اب دوبارہ اس کو ایکٹیو کیا گیا ہے کہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے اندر ترمیم کی جائے آرٹیکل سکسٹی ون میں ترمیم کی جائے اور نواز شیف صاحب کی جو ناہلی سے متلک معاملہ ہے جس کے اندر کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا وہ کتنے عرصے کے لیے ناہلیں اس کے اندر اس کو ترمیم کر کے وہ سلسلہ ختم کیا جا سکے کہ اگر وہ بھلے پرائیب بارلیمنٹ ہاؤس میں دوبارہ نہ آنا چاہیں لیکن وہ اخلاقی طور کے پر لاہور میں بیٹھ کے سیاست بھی کر سکیں اور ان کے بچوں کے حوالے سے بھی مستقبل کے اندر تمام دروازے کھلے رہیں اس حصے میں وفاقی وزیر قانون زاہد حمید صاحب نے اپنی چار اکنی ٹیم کو جنہوں نے پہلے اس کے اوپر کچھ کام کر رکھا تھا انہیں یہ ہدایت کی ہے کہ اس کا حتمی مسابدہ تیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل گراؤنڈ کے اوپر بھی لابنگ تیز کر دی گئی ہے پاکستان پیپس پارٹی ایمکیم عوامی نیشنل پارٹی جمعیت علمہ السلام اب ان سے رابطے بڑھائے جا رہے ہیں ان سے کوئی کہا جا رہا ہے کہ جو اس ملک کی جو سویلین بالا دستی کی نامنے ہاتھ بات کی جاتی ہے اس کی نامنے ہاتھ بالا دستی کیلئے لازم ہے کہ اس ترمیم کو ہم ہر صورت منظور کروائیں اسی پارلیمنٹ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب اس کو اس ترمیم کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لے کے آتے ہیں اور کیا واقعی پاکستان پیپس پارٹی جو اتنے اوپن لی بھرپور طریقے سے آسف زداداری سمیت تمام ان کی لیڈرشیپ اس سارے معاملے کی مخالفت کر رہی ہے کیا واقعی ہی وہ اپنے اخلاقی ٹریک سے ڈی ٹریک ہو کے نوازشیر صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا قانون اور برآین کی بالا دستی کے لیے اپنی کہہ و بات کے اوپر قائم رہتے ہیں اس کے ساتھ امپورٹنٹ ماجرہ ہوا جب نیپ کی جانب سے چودہ ستمبر کو یہ اعلان کیا گیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹہ پاکستان کی جانب سے کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے اور ہماری سرجینیں سو سکتے کہ ہدیابیہ پیپر میلز میں اپیل کیوں نہیں دائر کی اچانک انہوں نے شہرمین صاحب نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کل یعنی پندرہ ستمبر کو سپریم کورٹہ پاکستان میں اپیل دائر کر دیں گے اچھا افیشلی یہ اعلان یہ جاری کیا گیا کہا گیا کہ ہم دائر کریں گے لیکن جب گزشتر اور سپریم کورٹہ پاکستان میں سوات ہوئی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پروسیکیوٹر نے دوبارہ اپنی سٹیٹری بدلی تھی اور انہیں کہا جی کہ یہ ایک ہفتے میں ہم کر دیں گے ہم نے چیک کرنے کوشش کی کہ اب یہ ماجرہ کیا ہے پہلے تو آپ ایک روز میں کرنے کو تیار تھے تو پتا چلا کہ اپیل کا ڈرافٹ بہت دنوں سے تیار تھا اس کے اندر کچھ آپ نے نہیں کرنا ہے اس کی نوک پلک تک سوارنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انہیں ایک نیپ کے ایک ڈی جی نے چیئرمن سیکریٹریٹ کے اندر پہلے وہ پائنٹ رہے انہوں نے چیئرمن کو پیغام بھیجوایا کہ آپ اس کی جلد بازی مت کیجئے اس لیے کہ لنڈن میں ویتے ہوئے نواشیر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مسلسل اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے ساری صورتحال سے تو وہاں سے انہیں ایک سگنل ملا کہ ابھی فیل وقت آپ اس کو رکوائیے اس کو ڈیلے کیجئے آپ نے جو اپیل کا ڈرافٹ پہلے تیار کر رکھا ہے آپ نے یہ اپیل فائل نہیں کرنی اس سارے ڈرافٹ کو جو نواشی صاحب کی لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ شیئر کریں وہ اس کا جائزہ لیں گے اور پھر جو میوچل کانسنسس کے ساتھ جو اپیل تیار ہوگی وہ آپ نے سپریم کورٹہ پاکستان میں دائر کرنی ہے جس کی وجہ سے نیب نے جو گدشتہ روز اپیل دائر کرنی تھی اس کو ایک ہفتے کی مولت حاصل کر لیے اب وہ سارا قانونی ڈرافٹ اس کا اپیل کا ڈرافٹ ہے وہ لیگل ایکسپورٹس کے ساتھ شیئر کر جائے گا یہی نکتہ راؤ صاحب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو ڈی جی نیب ہیں جو ان کا نہیں پتا کہ مجھے نہیں علم کے کون سے والے ہیں لیکن ہمدرد دفسران شریف فیملی کے لیے موجود ہیں نیب کے اندر جو اس معاملے کو طول دے رہے ہیں پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی ان کیسز کی پیروی کو لے کر کیسے چلے گی یہ بھی اب حق طاقت اختیار نیب کے پاس ہے اس سے متعلق بھی بتائیے گا دوسرا اس سے پہلے جو ہم نے بات کی جو آپشن بی ہے قانون میں آئین میں ترمین کی جائے گی یہ کلاس سیونگ کا کلچر کیا دم توڑے گا دیکھیں آپشنز بی کریں سی کریں ڈی کریں یہ انگریزی کے سارے حروف تحجی ختم کر لیں ان کی گلو خلاصی نہیں ہونے لگی کیونکہ جس قسم کی یہ چیزیں ہیں اور جس قسم کی یہ کیسز ہیں ایک تو ان کی نویت ایسی ہے کہ اس سے جان سڑانا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ کیسز جا چکے ہیں کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کا ایک مانیٹنگ جج بھی مقرر ہے موزد جیسا دیکھ رہے ہیں اس کو کہ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ تو یہ ایک اور چیز ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے ہیں پنامہ کے سٹارٹ سے لے کے جتنے ایونٹس ہیں اس کا ایک اگر تجزیہ کیا جائے از ایومن بینگ تو دنیا میں اس قسم کی جب اس قسم کی ڈویلمنٹ ہوتی ہیں اور اس طرح سے جب وہ ایک چیز خاص طور پر خاص رخ اختیار کر جاتی ہے آپ کے چاہتے ہوئے آپ کے سارے با اختیار ہوتے ہوئے پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے گی یہ مقافات عمل شروع ہو چکے ہیں آپ کا تیس چالیس سال جو آپ نے اس ملک اور قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ کو بڑی اپورجنٹیز ملیں آپ کو بڑا جو کورس کریکشن کے بڑے موقعیں ملے آپ کو کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں آپ کو بیچ میں ایک سزا بھی ملی ملک بدری کی اس پہ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں چلنے لگیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اس ملک کے لوگوں کا بہت حق ہے میاں نواز شریف پہ انہوں نے بہت کچھ ان کو دیا میاں نواز شریف کو جس جو رتبے پہ پہنچے تین دفعہ وہ اس ملک عوام کی بدولت ہے ٹھیک ہے شروع میں جنرل جلانی نے زیولک نے سپورٹ کی ہوگی لیکن بعد میں تو اس ملک عوام نے آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھایا اس ملک کے اداروں نے آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھایا تو ان کی جو اپروچ ہے بڑی طور پر اپنی ذات کو بچانے کی اپنے خاندان کو بچانے کی اپنے پراپرٹی کو بچانے کی اس میں وہ یہ نیا آئین بھی بنانے سے گریز نہیں کریں گے نیا قانون بنانے سے بھی گریز نہیں کریں گے حتیٰ کہ آصف زرداری صاحب نے جس طرح انڈیکیٹ کیا ہے کہ جی گریٹر پنجاب یہ نیا ملک بنانے سے بھی خدا نہ خواستہ گریز نہیں کریں گے اس طرح اپنی ذات کے اندر گم ہے یہ نارسس جس کو کہتے ہیں اپنے آپ میں نرگسیت کا شکار ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ ہے ہر چیز ہم ہیں تو پاکستان ہے ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہیں پھر تو وہ اس طرح سے لگے ہوئے اس کام پہ تو انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوگے اس کام میں ان کو اپنے مندر کی انجام تک پہنچنا ہوگا اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں یہ بھی کرپشن کی ایک اور کہانی ہے لیکن حال یا دنوں جب سے میڈیا پہ بات آئی اس کے بعد متعلقہ ادارے بھی ایکٹیو ہوئے ہیں ملتان میں جو میٹرو بس منصوبہ ہے اس میں کرپشن سے متعلق بات ہوئی تھی انیس اشاریہ پانچ ارب ڈالر سے اکم موجینہ کمیشن بتایا جا رہا ہے جو چین میں ٹرانسفر کیا گیا تھا بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا ایسی سی پی نے اس پر کیا کاروائی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ ادارے ہیں ایف آئی اے ہیں ان میں بھی کیا کوئی حل چل ہوئی ہے اس معاملے کو لے کر کوئی سنجیدگی کا اظہار کیا گیا ہے فیصل دیکھیں ماملہ ایسی سی پی سے باہر تو نکل آیا تھا لیکن اس کے بعد ایسی سی پی کچھ سولیڈ گرانٹس کے اوپر کچھ چیزیں شیئر کرنے کو تیار نہیں تھا ان سے جب سوال کیا جاتا تھا اس کے بعد بہت سا چودری شکر ملز والے معاملے کے بعد ایسی سی پی کے اوپر مختلف اداروں کا اور میڈیا کی جانے سے بھی ان کو بہت بڑا ایک ادم اعتماد آ چکا تھا کہ یہاں پر چیزیں چھپائی جاتی ہیں مینج کی جاتی ہیں اور وہ شیئر نہیں کرتے اور یہی تاثر دوبارہ بڑا سٹونگلی ابر کر سامنے آئے تھا لیکن اس وقت کچھ چیزیں ان کی اختیار میں نہیں تھیں اور کچھ چیزیں چائنیز سیکیورٹیز جو ریگولیٹری کمیشن تھا اس کی جانب سے بھی شیئر نہیں کی گئی تھی اور اس کے ساتھ جو ایک لیٹر پہلے سی سی پی کو ریسیو ہوا تھا اس کے مطابق جو ایک انٹرنیشنلی ایگریمنٹ ہے مختلف ریگولیٹری کمیشن کے درمیان میں جب وہ آپس میں باہمی کو انفرمیشن شیئر کرتے ہیں تو پابند ہوتا ہے دوسرے ملک کا جو سیکیورٹی ایکچینج کمیشن ہوتا ہے کہ جب تک جو کمپلیننٹ کمیشن ہے کمپلیننٹ کنٹری ہے جب تک وہ آپ کو اجازت نہ دے اس وقت تک آپ اس کی دستویزات کو پبلک نہیں کر سکتے اور اپنی سرکاری داروں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے اس کیس کا کوئی ڈریکشن سامنے نہیں آ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنہ کے اندر جو ان کے سیکیورٹی ریگولیٹری کمیشن تھا وہ وہاں پر یا بیٹ کمپنی خلاف مسلسل تحقیقات کر رہا تھا اب ریسنٹلی جو انہوں نے جو چانیز سیکیورٹی ریگولیٹری کمیشن کی جانب سے سپریم ایسی سی پی کو خط لکھا گیا ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے چائنہ کے اندر اس کمپنی کے خلاف جس کے اکاؤنٹ میں 32.5 ملین ڈالر ٹرانسفر ہوئے تھے اس کے انکواری تقریباً انہوں نے مکمل کر لیا ہے اس کمپنی کے خلاف وہ کیا ایکشن لیتے ہیں وہاں پر انڈر کنسٹریڈیشن ہے لیکن اب بڑی ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو علاو کر دیا ہے کہ جتنی ہم نے آپ کے ساتھ دستویزات شیئر کی ہیں جو آپ کے پاس ثبوت پہنچ چکے ہیں آپ ان کی اگر پر چاہیں تو پاکستان کے اندر متعلقہ کمپنیوں کے خلاف جن کا نام آیا ہے ان کی خلاف کاروائی کر سکتے ہیں وہ انڈویجویلز جو ان کمپنیوں کے اندر انوال لگتے ہیں مبینہ طور کے اوپر ان کی خلاف آپ کاروائی کر سکتے ہیں سی سی پی کو عالمی معاہدے کے مطابق وہ اجازت ملنے کے بعد اب پورا کیس وہ تمام تر دستویزات جس کے اندر بہت تھوست ثبوت موجود ہیں ملتان میٹرو بس کے اندر کرپشن سے متعلق وہ انہوں نے ایف آئی اے کے حوالے کر دی ہیں ایف آئی اے کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کے چلتا ہے لیکن بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے چائنہ نے سارا معاملہ سی سی پی پر چھوڑ دی ہے اب چائنہ کے پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے ایف آئی اے اب دیکھنا ہوگا کہ تمام تر دباؤ سے ازاد ہو کر کس طریقے سے اس کاروائی کو آگے بڑھاتی ہے لیکن چیزیں بہت ٹھوس چیزیں ایف آئی اے کے اور ایسی سی پی کے حوالے کی جا چکی ہیں راؤ سب ایک بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے مختلف ممالک کے ذریعے ہوا ہے اور چائنہ نے اس کے ثبوت بھی فراہم کیے ہیں لیکن اس کے ساتھ سچ وہ شخصیات کون سی ہیں یہ کمیشن کن لوگوں کا تھا جو ٹرانسفر ہوا یہ بہت بڑا سوال ہے اب ایف آئی اے کی کارکردگی یہ سب کچھ ایا کر سکتی ہے کہ اس کمیشن کو لینے میں کون کون ملوث تھا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے سنجیدہ ہو کر امانداری سے یہ تحقیقات کرے گا دیکھیں یہ پیتیس سال سے حکومت میں ہے کسی نہ کسی صورت میں اور یہ بہت سے افسران جو اہم عدو پر موجود ہیں یا وہ ان کے مرہونے منت ہیں کسی کی پوسٹنگ میں کسی کی ٹرانسفر میں کسی کے ویسے نوازنے میں انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور ہمارے یہاں جس طرح میرٹ کی دھجیاں اڑا کے لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے اس کے بعد تو یہ تقریباً ایک خاص قسم کی لوٹ جو ہے وہ اس وقت وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو ان سے توقع کرنا ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی مطاعت افسر جس کو آپ ہینڈ آور کرتے ہیں وہ اس طرح کا کام کر دے اور ہم دیکھتے بھی ہیں وہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے کوئی اور مسئلہ اس میں درپیش ہو جاتا ہے ناظرک کی ایک افسر کو لاہور سے کیا گیا نیکو کارا صاحب بھی تھے وہ بحال ہو گئے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے تو یہ کام کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ شباز شریف صاحب آپ تیاری پکڑ لے میرا خیال ہے بڑا انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی پورے فیملی نے شباز شریف صاحب کی جب پنامہ کیس کا سارا تھا سلسلہ تو شاید ہم اگر بولے تو ہمارا نام ہی نگو لے دے کو ہم نہ پکڑے جائے ایک تو یہ جو سپریم کورٹ نے اکامہ کے بارے میں کہا نا دو دن پہلے ٹپ آف دا آئیس برگ تو یہ کیس ٹپ آف دا آئیس برگ ہے یہ جو پنجاب سپیڈ جو لگی ہوئی ہے نا اس میں اب وہ آپ کو آج سا سا سمجھ جائے گی سپیڈ کس چیز کی تھی اور یہ پیسوں جو بھاگ بھاگ کے باہر جا رہے تھے یہ وہ سپیڈی بنائی طور پر کوئی ترکی جا رہا تھا کوئی چین جا رہا تھا یہ مختلف اکاؤنٹس میں جا رہے تھے تو وہ ہدیبیا بھی اب کھولی جانا ہے امید ہے میرا خیال ہے آپ رکے گا نہیں ہدیبیا میں تو سیدھے سیدھے شباز شریف صاحب ہے تو وہ ابھی تک الجے ہوئے اپنے سیاسی معاملات میں تھوڑے سیاسی معاملات وہ ان کی باتوں میں نہیں آ رہے وہ کہتے ہیں جی مجھے بچاؤ جو بھی ہوتا ہے لیکن راو سب یہ آپ کہہ رہے ہیں سیاسی بچاؤ نہیں ہوگا لیکن یہ بہت بڑا عالمیہ رہا ہے اس قوم کے ساتھ کی یہ کلاس تقریباً ایک ازار خاندان ہیں یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں اور غریب عوام پھر سے رولتے ہیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب لوٹ کرائیں گے کچھ دیگر معاملات پر بات کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کچھ تذکرہ کریں گے صحت ایامہ کا اس سے پہلے ایک زمانے میں اب سے کچھ سال پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تقریباً پولیو سے پاک ہو چکا ہے لیکن اب کچھ ہوش روبہ آداد و شمار سامنے آئے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے یہ خبر ہے جہاں چوبیس ہزار نو سو ستر بچوں کے والدین نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کے علاوہ کچھ اور بھی آداد و شمار ہیں لیکن ہم نے لوگوں کو کائل کرنے کے لیے کنونس کرنے کے لیے بہت کچھ کیا کروڑا روپے لگے ایڈویٹیزمنٹ پہ کروڑا روپے لگے پبلک سرویس میسیجز پہ جس میں مختلف سٹیک ہولڈرز کو بھی انوالف کیا گیا مولانا کو بھی انوالف کیا گیا کمیونٹی رپریزنٹیٹیو کو بھی انوالف کیا گیا لیکن بڑی تعداد ہے جو لوگ آج بھی اپنے بچوں کو پولیو کے خطرے نہیں پلاتے یہ ناکامی کس کی ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جو کہ آبیسلی گورنمنٹ نے کمپین شروع کی گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے سب سے زیادہ میں سمجھ داؤں سندھ کے حوالے سے بھی پاکستان کے حوالے سے بھی محترمہ آسفا بی بی جو ہے وہ ایمبیسٹر ہے ایک یو این کا جو مشن ہے پولیو کے خاتمے کے لیے اس میں پاکستان میں بہت وہ کوشش بھی کافی انہوں نے کی دارا لیکن ان کے اپنے شہر اور اپنی حکومت کے اندر اگر یہ کچھ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ پوری کمپین جو چلائی گئی ساری جیسے آپ نے کہا ایفرٹ کی گئی ایرویٹیزمنٹ کی گئی جس طرح سے ہو سکتا ہے مذہبی حوالے سے اگر لوگوں کی ریزرویشنسی اس کو ایڈریس کیا گیا تو اس کے باوجود اگر اتنے لوگ چوبیس پچیس ہزار گھروں گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس میں گورنمنٹ کا قصور ہے ویجلنس نہیں تھی دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ ایک صحیح ہو رہی ہے ویکسینیشن معاملہ صحیح چل رہا نہیں چل رہا ہے جو رپورٹ کرنا رپورٹ بیک بھی ہونا ہوتا ہے اس میں جو ٹاسٹ فورس ہے پھر کمیشنرز ہیں رپٹی کمیشنرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس میں تو وہ رپورٹ بیک پروپرلی نہیں ہو رہا تھا تو یہ بنائی طور پر حکومت کی ہی ناکامی اس کو قرار دیا جائے گا کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دیکھتے کہ آپ جو لوگ کر رہے ہیں یہ سارا کام وہ کتنا موثر طریقے سے کر رہے ہیں اگر کہیں سے کوئی کمپلینٹ آ رہی ہے کوئی چیز تو ان کو پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پہ لوگ انکار کر رہے ہیں یا کوئی اور کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی سیکیورٹی کے ایشیوز بہت زیادہ اس میں آئے تو وہ اس کو اس کا نوٹس فوری طور پر لیتے اب جا کے نوٹس لیا چلیں ابھی اگر زیرعالہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں خود کوئی خطاب شتاب بھی کرنا چاہتے ہیں وہ قوم سے ٹی وی پر پیغام دینا چاہتے ہیں اور خود اس کو ریگلرلی واش بھی کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اب تک کا جو ٹریک ریکارڈا وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ نعرے اور بڑکیں ہی ہوتی ہیں ایک دو دن کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جہاں پہ اعلان سے اعلان کر کے گئے تھے اس کا کیا ہوا اور اس ایشو کا پرٹیکولرلی کیا ہوا چھیک پھر ترجیحات کی بات آ جاتے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے بہت طور پر سوسائیٹی کا پریشر بھی اس میں میرا خیالہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے سوسائیٹی کو پریشر اس پر بیلٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو اپنے دائیں بائیں کنونس کرنا چاہیے میں اگر اپنے بچے کو ٹھیکے لگوارا ہوں اور میرا پڑوس والا نہیں لگوارا تو مجھے اس سے بات کرنی چاہیے اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی بچے کی پوری زندگی کی معظوری ہو سکتے اور یہ کمیونی کیبل ڈیزیز ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی بلڈ میں خاندانی طور پر آ جاتی ہے ایسا ایسا کچھ نہیں ہے اگر باپ خدانہ خاصہ پولیو زدہ تھا بچہ ضروری نہیں کہ پولیو زدہ ہوگا وہ کمیونی کیبل ڈیزیز ہے وہ پہانے کی وجہ سے پھیلتی ہے اگر آپ کا سیورج سسٹم ٹھیک ہے اس سے بھی کافی بچہ دو جاتی ہے اگر آپ اوپن ٹائلٹ یوز کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ہر پہلو سے اس کا احاطہ کرنے کی ضرورت ہے اور اویرنیس تو بنیادی چیز ہے اگر اویرنیس نہیں ہوگی تو پیرنٹس کو کنونس کیسے کریں گے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا حکومت کی کتاہی نظر آتی ہے ظاہر ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اولین ذمہ داریوں میں سے ہے عوام کی صحت لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوبیس ہزار نو سو ستر بچوں کے والدیں تقریباً پچیس ہزار لوگ یہ بنتے ہیں جن کو یہ شعور ہی نہیں ہے جن کو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ اگر وہ بچوں کو پولیوں کے قطرے نہیں پلائیں گے تو ان کا مستقبل بگڑ سکتا ہے اب ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے فیصل جو یہ پچیس ہزار تقریباً والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پولیوں کے قطرے پلانے سے انکار کی اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو کافی عرصے سے کافی سالوں تک پاکستان کے اندر یہ ایک پروپیگنڈے رہا کہ یہ ایک ویسٹ کی جانب سے یہ قطرے بھیجوائے گیا اور ان کے پلانے سے مختلف قسم کے اثرات مستقبلی مرتب ہوں گے اور یہ بچوں کی صحت کے لیے لازم نہیں ہے لہٰذا ان سے آوائیڈ کرنا چاہیے کافی عرصے تک تو یہ بہت کنفیوزن تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فاقی حکومت نے اور سبائی حکومتوں نے بھی مختلف مقاتبے فکر کے علماء کرام سے ان سے میسجز دلوائے تو لوگوں کے اندر ذہنوں کے اندر جو اس قسم کے بہامتے وہ تو ضرور دور ہوئے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر بہت سالوں سے پولیو کی ویکسینیشن کا کام جاری ہے دنیا بھر کی مختلف لیپس کے اندر اس کے قطرے گئے آج تک کسی جگہ کے اوپر اس کے موزرے صحت ہونے سے متعلق یا اس کے کوئی بچوں کے صحت کے پر منفی اثرات سے متعلق کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئیں اور اس کے بعد جہاں پر بچوں کو پلائے گئے وہاں پر جو ان کے اندر جو پولیو کے مرض جنہیں لاحق ہو جاتا تھا اس سے چھٹکارہ بھی ملا تو یہ چیز ایک اسٹیبلی ضرور ہوئی کہ جو مختلف وقت کے ساتھ نئی بیماری آتی ہے اس کے لیے یہ ویکسینیشن لازم ہے آپ نے پلانی ہے اب دوسرا مسئلہ کے ہے جو کراچی کا سپیشلی مسئلہ ہے کراچی کے اندر جو سیٹلڈ ایریا ہے کراچی ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور فاٹا کے اندر آلموسٹ ایک جیسی صورتحال کافی سالوں تک رہی ہے امن و مان کی صورتحال کی وجہ سے اور پولیو ٹیموں کے اوپر اس طرح سے حملے کیے گئے جو ٹیمیں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جاتے ہیں انہیں ایک معافضہ بھی دیا جاتا ہے کراچی کے اندر بدقسمتی کے ساتھ لاوڈ آڈر کا مسئلہ بھی تھا اور وہاں پر ایک ٹرینڈ یہ درے ہے کہ کسے کہتے ہیں کاغذی خانہ پوری وہاں پر مختلف شعبوں کے اندر یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے نوگو ایریاز میں یہ لوگ جا ہی نہیں سکیں کچھ لوگوں پر جا نہیں سکیں اور کچھ لوگوں پر لوگ جانا چاہیں بھی سہی تو وہ جاتے نہیں ہیں لیکن کاغذوں کے اندر فلنگ کر کے رپورٹ جمع کروا دیتے کہ ہم نے اس علاقے کا وزٹ کر لی یہ ایک فینومینا بھی کراچی میں ڈیویلپ ہوئے وہاں پر اس کے بعد جو سیوریج کا اور صفائی کا نظام ہے بہت سے کراچی کے اندر ایسے علاقے ہیں جو کہ نالوں کے اوپر بالکل واقعہ اور ان کے بالکل سیوریج کے پانی ان کے گھروں کے پاس سے گزرتا ہے اس چیز کو بھی اڈریس کرنے کی اشیر ضرورت ہے اور وہ والد ہیں جو ابھی تک پولیو کترے پلانے پر تیار نہیں ہے میرے خیال میں نے اپنے بچوں کے مستقبل کو کسی خطرے میں ڈالنے کی بجائے اپنی اپروچ کو چینج کرنا چاہیے اور پولیو کے کترے بچوں کو ضرور پلانے کیا دیکھیں جو بسکنسپشن ہے نا کہ اس سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے آپ ہزاروں چیزیں کھانے کی استعمال کرتے ہیں باہر کی بنی ہوئی ویسٹ کی بنی ہوئی فیزی ڈرنکس ہیں وہ سب سے آسان طریقہ جو آپ شوق سے استعمال کریں جیسے اس میں ڈال کے دے دیں آپ کو اگر ایسی کچھ کرنا ہے آپ کی کوئی نسل کشی انہوں نے کرنی ہے تو وہ بہت آسان طریقہ ہے یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہے جیسے جب منگلہ یہ تربیلہ ڈیم بنا تھا تو اس وقت ایک پروپوگنڈا ہوتا تھا کہ بجلی نکال کے پانی بھیج دیتے ہیں نیچے تو فصلے خراب ہو رہی ہیں اس سے تو یہ اس قسم کا یعنی انتہائی فضول قسم کا پروپوگنڈا جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے ٹھیک بالکل لیکن والدین سے گزارش ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں یہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے بہت ضروری ہیں چوبیس ہزار نو سو ستر والدین جنہوں نے انکار کیا ان کو اس روش کو توڑنا ہوگا اس روش کے خلاف آگے آنا ہوگا اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہوں گے یہ ان کے لیے بہتر ہے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پروگرام میں پیٹرولیم مسنوات کو لے کے جو منسٹری ہے متعلقہ آئل اینڈ گیس اس کو لے کے بہت سے خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں لیکن اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے ساتھ ساتھ آزاد پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ایک بہران جنم لے چکا ہے پیٹرل اور ڈیزل نایاب ہے پیٹرل پمپس پہ ختم ہو چکا ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا باہرہاں ایک بہران کا ہم تذکرہ تو کرتے رہے ہیں لیکن ناؤرن ایڈیا ہو جائیں کشمیر ہو جائے یہاں پہ اب یہ پیٹرل بھی نایاب ہو رہا ہے ڈیزل بھی بہت سے جگہوں پہ ختم ہے وجہ کیا ہے فیضل اس سے جو وجہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ بہت یونیک ریزن ہے اور اس قسم کی ریزن گدشتہ پندرہ سالوں کے اندر میں نے کبھی ابزارو نہیں کی نہ میں نے سنی اور میں بڑا پریشان تھا اور اس کی ذمہ داری کس طرف جا رہی ہے وہ بتائیں گے پرائمسٹر کی طرف یہ معاملہ جا رہے ہیں وجہ کیا ہے خان عباسی صاحب جب پیٹرولی منسٹر تھے تو ان کا تین چار بڑی کمپنیوں کے ساتھ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی یا ان کی طرف ان کا جھکاؤ بہت زیادہ تھا بہت فلیکسیبل تھے اب کمپنی مالکان پھر پریمسٹر بنے ہیں ابھی بھی ان کے ساتھ ان کا اسی طریقے کے لائزون ہے اور عباسی صاحب پیٹرولیم سیکٹر کو بہت زیادہ اوپن کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں یورپین طرز کے اوپر اس کو بلکل ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے تو کمپنیوں کے پتہ ہے کہ منسٹر بھی وہ ہی ہیں اور پریمسٹر بھی وہ ہی ہیں تو کچھ سٹیشن ایسی کریئیڈ کی جائے کہ الٹی میٹلی کوئی بڑا ڈیسین ان سے کروایا جائے کیا کیا گیا ہے ہوا یہ ہے کہ ایک تو آئل ٹینکرز کی سیفٹی سٹینڈرز کی بات ہو رہی تھی اوگرہ نے کچھ کمپنیوں کو لیٹر جاری کیے کہ جو آپ کے آئل ٹینکرز ان سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتے ان کو آپ نے فلنگ نہیں کرنا پہلے اس پر عمل نہیں کر رہی تھی لیکن جب وہ ہرطالیں ہوئیں منصوب مذاکرات ہوئے اس کے بعد ہرطال موقع کی گئی اوگرہ نے کہا کہ کاروائی نہیں کریں گے اب اوگرہ کے اس لیٹر کو بنیاد بنا کر بیشتر نجی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں وہ بیشتر آئل ٹینکرز کو کچھ دنوں سے اس کے اندر پیٹرول فل نہیں کر رہی ایک یہ مسئلہ آیا دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ رمہ مہینے کے اندر عالمی مارکیٹ کے اندر پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں مزلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پیٹرول تقریباً آئندہ یکم اکتوبر سے کچھ ساڑھے تین سے چار پہ فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے اب پاکستان کے اندر پیٹرول اور پیٹرول کا قیمت کا فارمولہ یہ ہے کہ جتنی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں سب کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا جتنا مرضی چاہیں پیٹرول اپنا امپورٹ کر سکتی ہیں اپنے ڈیلرز کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیکن انہیں جتنا وہ پیٹرول امپورٹ کرتی ہیں فارمولہ یہ تیہ ہے کہ انہیں جو قیمت ملے گی پاکستان سٹیٹ آئل جو پاکستان کی سرکاری کمپنی ہے وہ ایک ٹینڈر کے ذریعے پیٹرول امپورٹ کرتی ہے جو قیمت پاکستان سٹیٹ آئل جس قیمت کے اوپر پیٹرول امپورٹ کرے گی اس کی بینچ مارک اس کی پرائیس کو بینچ مارک بنایا گیا ہے کہ باقی کمپنیوں کو پی اے سو کی قیمت سے زیادہ قیمت ادا نہیں کی جائے گی ایک بینچ مارک سٹ ہے کہ اس کے نیچے نیچے آپ کو قیمت ادا کی جائے گی آپ اوپر مارکیٹ میں جائیے اچھے ڈیل کر کے لائے اچھے ریٹ پر لاسکتے ہیں یہ کافی عرصے سے یہی فارمولہ لاغ ہوئے ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے آئل ٹینکرز کی ہرتال کا ایک بہانہ چل رہا تھا اب کمپنیوں نے ایون شیل جیسی بہت بڑی کمپنی نے اور کچھ اور کمپنیوں نے انہوں نے پیٹرول کی امپورٹ کم کر دی ہے اس مہینے انہوں نے امپورٹ نہیں کر رہے اس لیے کہ پچھلے مہینے پی اے سو کے چار تین شپ اضافی آگئے تھے ابھی تک موجود ہیں چونکہ اس وقت ریٹ کم تھا انہوں نے امپورٹ کر لیے اچھا انیشیٹیف تھا اب ان کمپنیوں کو یہ خطر ہے کہ ہم نے جتنا مال زیادہ امپورٹ کر کے سیل کرنے کے لیے لائیں گے ہمیں پرائس ملنی ہے پی اے سو کی اور پی اے سو کی پرائس سے ہے کم ہمیں تھوڑا سا امکان ہے کہ شاید لاؤس ہو اچھا اس لاؤس سے بچنا چاہتے ہیں اور اوور پروفٹنگ کرنا چاہتے ہیں جو مال موجود ہے اس کو ہورڈنگ کر کے اس وقت ازاد کشمیر کے اندر شیل سمیت متعدد کمپنیوں کے پیٹرول پم مکمل طور پر ڈرائی ہو چکے ہیں متعدد ڈیلر سے میری بات ہوئی ہے ان کو سپلائی نہیں کر رہے ایون راول پنڈی اسلامباد جیلہم اٹک کی صورتحال یہ ہے جس پیٹرول پم کی یومیا طلب تیس ہزار لیٹر تھی اس سے پندرہ ہزار لیٹر دیا جا رہا ہے نیجی آئل مارکٹنگ کمپنیوں کی جانب سے اور یہی اگر ٹرینڈ رہا تھا آئندہ دو سے چار روز کے دران یہ پریشر پی ایس او پر بل ہوگا اور صورتحال خراب ہو جائے گی شہد کا نباسی صاحب سے پرائیم اسٹر ہیں ادھر سے ویسے وہ امریکہ کے دورے پر روانے ہونے والے لندن بھی انہوں نے جانا ہے وہاں پر بھی شہد وہ حاضری دینی انہوں نے خدارہ کمپنیوں کے ساتھ اپنا رویہ چینج کریں لیول پلینگ فیلڈ پروائیڈ کریں عوام کی قیمت کے اوپر یہ یورپین مارکٹ نہیں ہے یہاں میں نا یورپین ریگولیٹرز ہیں یہ جو صورتحال میں آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس وقت تک وزارت تبانائی پیٹرولیوم ڈیویزن ڈی جی آئل اور اوگرہ نے کوئی ابھی تک اقدام نہیں اٹھایا سب خموشی سے بیٹھے ہوئے تو ایسے ملک اندر جہاں پر ایک کرائیسیس کریٹ ہونا شروع ہو گیا ادارے حرکت میں نہیں آتے وہاں پر آپ تمام کمپنیوں کے اس طرح لیبرل لائز انوارمنٹ فراہم نہیں کر سکتے صورتحال خراب ہونے والی ہے نجائز منافع خوروں کا راستہ روکی ہے پیٹرول کے قلت پیدا ہونے جاری ہے اس قلت کو روکنے کا کام ہونا چاہیے اور ڈی جی آئل اور سیکٹری پیٹرولیوم کے ذمہ داری ہے کہ فوری طور کے پر ایکشن لیں اور اوگرہ کو بھی ایکٹیو کریں کہ فیلڈ میں جا کے کچھ کاروائی کر سکیں راؤ سب جنوری 2015 میں ایک پیٹرل بہران آیا تھا اس وقت عباسی صاحبی وزیر پیٹرولیوم تھے انہوں نے یہ ذمہ داری مذہقہ کے اس طور پر گدہ گروں پر ڈال دی تھی اب وہ ڈی ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر ادارے حرکت میں نہیں آتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ڈی ریگولیٹ کر دینا بہتر ہے وہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں جو گدہ گروں پر انہوں نے ڈالا تھا اس وقت وہ اتنے تگڑے نہیں تھے کہ وزیر خزانہ بھی ڈال سکتے ایک کیبرٹ میٹنگ میں یہ جب یہ مسئلہ ہوا کیبرٹ میٹنگ میں یہ ہنگامہ ہوا وزارت خزانہ کو بار بار پٹولیومنسی لکھ رہی تھی کہ ہمیں پیسے ریلیز کیے جائیں پی ایس او کو پیسے ریلیز کیے جائیں باقی جو وہ سرکلوں ڈیٹ میں جو فسے ہوئے پیسے ہیں وہ ان کے ریلیز کیے جائیں وہ ریلیز نہیں کر رہے تھے تو وہ جب ڈسکشن ہوئی تو اس آگدار صاحب نے فورا انہوں نے کہا جی پٹولیومنسی بتائی نہیں دیجی کوئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور وہ سنا ہے شاید کا کان عبای صاحب نے کسی قریبی دوست کو کہا کہ میں اس فید جھوٹ پہ پریشان ہو گیا اب میں وہاں پہ ان کا بھر بھر رکھا میں بولا نہیں کچھ کہ اتنا میرے سامنے جھوٹ بولے میں پرسنلی بھی کہا چکا تھا میں لیٹر بھی لکھ چکا تھا تو وہ بہران کی وجہ بریائی طور پر وہ کہلے کریئٹ مین میڈ بہران ہوتے ہیں یہاں پہ کون سا جنون بہران ہوتا ہے اب اس میں بھی جو ہو رہا ہے اب دیکھیں معقول منافع کمانا ہر کسی کا حق ہے آپ کر رہے ہیں کام آپ کو منافع کمانا چاہیے آپ منافع کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے اوپر بڑھ کے اس کے ساتھ ساتھ آپ بے تہاشا منافع کمانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ جی سب کچھ مجھے ہی مل جائے میری جے میں سب کچھ آ جائے تو اس طرح تو پوسیبل نہیں ہوتا بلیک میلنگ اگر آپ اس بنیاد پہ کریں گے ہم نے دیکھا ٹینکر والا ایشو شروع ہوا ختم کہاں پہ جا کے ہوا کہ جی ان کے آئل مارکننگ کمپنیز اس کی ریشو بڑھائی جائے پروفٹ ریشو یا جو بھی ان کو کمیشن وغیرہ دیتے ہیں وہ بڑھایا جائے تو یہ اس طرح سے اگر کریں گے تو میرا خیال ہے حکومت کو تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ زہر دینا چاہیے کھڑے ہونا چاہیے ان کے سامنے نہیں لیٹنا چاہیے نہ ان کی بات ماننی چاہیے پی ایس او آپ کے پاس اتنا بڑا ادار ہے آپ کیٹر کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں نیٹورک ہے اس کا بڑا زبزرز قسم کا آپ آسانی سے کیٹر کر سکتے ہیں اگر یہ سائل پیدا کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ حکومت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملے ہوئے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس سے جبے گرم ہو رہی ہیں ہماری بھی اور باقی کام بھی چل رہا ہے تو تھوڑا سپورٹ کرتے رہو ادھر بھی تھوڑا سا چاہے اگرہ ہے چاہے پٹرولیوم منسٹری ہے وہ بھی ان کو تھوڑا سا حوصلہ دیتے رہتے ہیں کہ لگے رہو ہم کچھ نہ کچھ کر دیں گے لیکن اگر سیریس کرائیسز یہ ہوتا ہے تو آبویسلی جینورن کرائیسز نہیں ہے یہ تو بالکل تیشیدہ بات ہے بھٹیزہ نے بھی تفصیلات بتائیں اگر آپ کے ساتھ پی ایس او کے سرپرس پٹرول آلڑی موجود ہے تو یہ جینورن کرائیسز نہیں ہے دوسرا بات یہ اتنی پرائیسز کا ایشو نہیں ہے انٹرنیشنل میں بھی میکالی کے ریپورٹ انٹرنیشنل ایک دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے کہا جی دوہزار انیس تک بہت ہی اوپر چلا گیا اگر انہوں نے کہا ٹرینڈ نہیں آفورڈ اگر بہت ہی اوپر چلا گیا تو میکسیمم ساٹھ ڈالر پر بیرل پر جائے گا اس سے اوپر نہیں جانے لگا اگلے دو سال میں تو اس لیے وہ ٹرینڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہت ہی تفان آنے والا ہے تو ایمپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا راؤ صاحب خوش قسمت ہی تھی اس حکومت کی کہ ان کے دورے حکومت میں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً پچاس فیصد کم ہے ریٹ جو پچھلی دورہ حکومت میں پچھلی حکومت کے پاس انٹرنیشنل مارکیٹس میں پرائزز تھیں لیکن اس کے باوجود اب ایک اور بہران بہت سے علاقوں میں تو پیدا ہو چکا ہے حکومت کی دیتی حکمرانوں کی خوش قسمتی تھی اس کا سارا فائدہ انہوں نے خود اٹھایا ہے عوام کو منتقلی ہونا لیتی یہی میرا کوئسن ہے لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ بہران بڑے شہروں کی جانب بھی بڑے گا اور پھر سے یہ خودساکتہ بہران ہے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے تاکہ شہری مزید خوار نہ ہو سکے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں جی کول پار پرانٹ سے بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی ہے لیکن نیپرا کوئلے کی قیمت اور ٹیرف مقرر کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اتنا بڑا ادارہ ہے کہ ایکسپرٹس نہیں ہیں کنسلٹنٹس نہیں ہیں سکلز نہیں ہیں کمی کیا ہے کہ ٹیرف مقرر نہیں کر سکتے فیصل ادارہ بہت بڑا ہے اور گزشتہ تقریباً سولہ سترہ سالوں سے ٹیرف ڈیٹرمنیشن ہی نیپرا کا سب سے بنیادی کام ہے ان کی جو پورا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے ان کی اربون روپے کی آمدن ہے مختلف لیسنسز کی اور رسکوز کو جنہوں نے لیسنس آئے تک جاری کی ہیں دیگر کمپنی کو ان کی سلانہ فیز سے ان کو حصہ ملتا ہے وہاں سے فیز حاصل کرتے ہیں بہت بڑا ان کا سیٹ اپ ان کے پاس موجود ہے ابجیکٹیو کیا ہے کہ عوام کو کوئی بھی کمپنی ان کو اوور چارج نہ کر سکے اور ریزنیبل طریقے سے فیر طریقے سے پرودنٹ جو الیکٹرسٹی کی کاؤسٹ ہے اس کو ڈیٹرمن کریں اس کے لیے لازم تھا کہ جب نیپرا کی جانب سے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے تحت یا ایسے پرائیویٹ سیکٹر میں جب کول پاور پلانٹس لگنے کے عمل شروع ہوا لوگوں نے لیسنس حاصل کرنا شروع کی تو اس ٹیم کے اوپر نیپرا آثورٹی کی ذمہ داری تھی کہ ایسے ایکسپرٹس کی خدمات اسی وقت ہی حاصل کر لی جاتی کہ چونکہ مستقبل کے اندر آپ نے مسلسل کوئلے کے ٹیریف کو اپنی ریویو کرنا ہے آپ نے ڈیٹرمن کرنا ہے آپ نے ایجسمنٹ کرنی ہے تو آپ کے پاس پرفیشنل لوگ ہونے چاہیے جو اس عمر سے واقف ہوں اس سے پہلے گیس کے اوپر جو پاور پلانٹس چلتے ہیں ان کی تیریف کا ایکسپیرنس یقیناً نیپرا کے پاس موجود ہے چونکہ کئی سالوں سے پاکستان کے اندر وہ مارکٹ موجود تھی فرنہ سائل کی بات کریں ہاں اس پر ڈیزل کی بات کریں یا نیوکلر کی بات کریں یہ بہت پرانی پاکستان کے اندر پاور پلانٹس ہے لیکن کوئلے کے اب لگنا شروع ہوئے ساہیوال کول پاور پلانٹس تین سو بیس میگا وارڈ کا آپریشنل ہو چکا ہے بجلی پیدا کر رہا ہے اس کے بعد چھے سے زائد دیگر کول پاور پلانٹس کے تیریف آئندہ پچیس سال کے لیے ڈیٹرمن ہو چکے ہیں فارمولہ بن کے ان کو رسیان دیا جا چکے ہیں لیکن اب نیپرا نے اس بات کا انکشاف کیا ہے ان کے اطراف کیا ہے ان کے پاس ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو ایمپورٹیڈ کول کی پرائس کو ڈیٹرمن کرنے کا ایویلویٹ کرنے کا کلکولیٹ کرنے کا انہیں ایکسپیٹیز ہو یا کوئی کمپنی جب وہ پرائس منشن کرے تو اس کو کاؤنڈر چیک کر سکے جو انہوں نے انوائس جمع کروائی ہے جو انہوں نے پرائس کوٹ کی ہے جو مہانہ بنیادوں کی اوپر سارفیت سے وہ کوئی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں وہ درست ہے یہ غلط یہ صلاحیت نہیں ہے اب ایکسپریشن آف انٹرس شو کیا گیا ہے کنسلٹنٹ ہائر کیے جا رہے ہیں اور وہ کنسلٹنٹ ہی مہانہ بنیادوں کی اوپر پاور پلانٹ سے جو تیریف میں رد و بدل کا تیعون کریں گے ایمپورٹیڈ کول کی پرائس درست ہے یہ نہیں ہے انوائسنگ درست ہے کہ نہیں ہے وہ کنسلٹنٹ تیع کریں گے نیپرا کے پاس ایسے کوئی ٹیم نہیں ہے جو اس بات کا تیعون کر سکے راؤ سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا ایک تو یہ جو کول سے بزلی پیدا کی جاتی ہے اس کو ایکو فرینڈلی بھی نہیں کہا جاتا دوسرا ابھی کیا تکے بازی پر نیپرا چلے گا تکے سے ٹیریف مقرر کیا جائے گا نہیں تکے سے نہیں کیا جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سازش کیا بنیادی طور پر یہ ایکو فرینڈلی والی بات تو بالکل ہے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور وہ پلانٹ وہ والے ہیں جو دنیا بھر میں ختم کیا جا رہے ہیں بھی پیرس میں جو دوزار پندہ کی کونفرز ہوئی تھی اس میں ان پلانٹ کو کہلے گا ان کی استعمال کو ختم کرنے کی بات کی گئی تھی تو چائنہ نے بھی اگری کیا ہم نے بھی اگری کیا ہے چائنہ اپنے پلانٹ اٹھا اٹھا کدھر بھیجے جا رہا ہے جو یہاں پہ لگ رہے ہیں دوسری بات اس میں ابھی آپ ایک اور دیکھیں گے آگے چل کے جب یہ گیس پائی پلائن بچھے گی ان کو سپلائی گیس میں جو پلانٹ چلنے والے کروشل ہے سے بیس چالیس پچاس ٹینکر گئے اتنے ہزار لیٹر پر چلا گیا اور اس کی بنیاد پہ وہ پاور جنریشن بھی اسی کی بنیاد پہ کلیم کرتے ہیں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جینکوز سے جو بجلی لی جاتی ہے اس کا بقیدہ میٹر لگے ہوئے ہیں پتا چلتا ہے کتنے یونٹس آئے کتنے میگا وارٹ بجلی پروائیڈ کی گئی کلو وارٹ اور کتنے آگے دسٹریبیوٹ کی گئی سارا وہ لیکن وہ کلیم کرتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اور اس میں ہرہ پھری کے بہت زیادہ چانسز ہوتی ہے بڑی لمبی چوڑی ہرہ پھری ہوتی ہے اب گیس جب لگے گی گیس کے وہ جو میٹر لگ جائیں گے گیس کے گیس کی سپلائی جب آئے گی اس میں وہ ہرہ پھری نہیں ہو سکتی اس میں سے گیس نکال کے مارکیٹ میں نہیں آپ بیج سکتے تیل آپ بیج سکتے ہیں کوئلہ آپ مارکیٹ میں ادھر ادھر کر سکتے ہیں کوئلہ کے سپلائی کو آپ بتا سکتے ہیں ہم نے چالیس بوگیاں مگوائیں مگوائیں دی اور وہ پہلی جو شپ شپ میٹ آئی تھی اس میں چوری بھی ہونے کا سسنا راست بھی ہوگی ہاں راستے میں بوگیاں چوری ہوگی تھی تو یہ اس قسم کا اس سے کیا کرتے ہیں آپ جو آپ کی ریل پیدا میں فرنسیک آرڈٹ کی بات بار بار کیوں کرتا ہوں جو آپ کی جینکوز کی ریل پروڈکشن آف الیکٹری سٹی ہے وہ ڈیٹرمنٹ نہیں ہو سکتی اس طرح سے جب آپ پتہ نہیں فیول کی سپلائی کیا گئی ہے کوئلے کی سپلائی کیا گئی ہے یہ سوارہ یہی کھاتا ہے انکو سسٹم جب آپ ریگولر سپلائی جو میئیڈ سپلائی ہوگی کیلکولیٹڈ سپلائی ہوگی اس سے آپ کو آگے ڈیٹرمنٹ کرنے میں آسانے جائے گی ایک بندہ سو میگا وارٹ مہینے میں بجلی بنانے کا تیل لے رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیڑھ سو کلیم نہیں کر سکتا نا یہاں تو ہوتا یہ سو کا لے کے پچاس بناتے ہیں سو کلیم کرتے ہیں دو تین جگہ سے یہ مار دی جا رہی ہے قومی خزانے کو چلیں دیکھتے ہیں جی ایکسپرٹ ساتھ ہیں تو اس کے بعد کیا ٹیریف مقرر ہوتا ہے آخری خبر کی جانب بڑھیں گے تذکرہ کریں گے روہنگیا مسلمانوں کا یہ خبر ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کی تھی کہ بھارت سوچ رہا ہے کہ وہاں موجود جو مہاجرین ہیں میانمار کے مسلمان جو مقیم ہیں ان کو وہاں سے واپس بھیجا جائے اور اب غلطی سے یہ مسوودہ بھی لیک ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اقوام عالم میں اب آواز زور پکڑتی جا رہی ہے روہنگیا مسلمانوں کے حق میں برطانوی وزر خارجہ نے آنگ سانسوچی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو واپس آنے دے اس کے ساتھ ساتھ امریکی وزر خارجہ نے میانمار سے مسلمان اقلیت کے خلاف پر تشدد کاروائیاں روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے راؤ صاحب شوٹلی آپ سے چاہوں گا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے دو مہینے میں حالات بہتر ہو جائیں گے یہ تشدد کا یہ ظلم و بربریت کا سلسلہ رک جائے گا میانمار میں دیکھیں انٹرنیشنل پریشن جس کے ساتھ میں کہا ہے امید تو بہت زیادہ ہے اس کی کہ وہاں پہ معاملات بہتر ہوں گے کیونکہ اب برطانوی وزیر خارجہ نے پہلے بھی انہوں نے کیا تھا پھر مطالبہ کیا ہے لیکن یہ جو بھارت والی بات ہے ایک بہت ڈینجرس چیز ہے اس میں جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے بھانا کیا بنایا ہے انہوں نے کہا جی اس میں انتہا پسند گروپ ہے دائش وغیرہ یہ گر پڑ کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں بڑا الیٹ رہنا ہوگا کہ یہ ہمارے خاتے ڈالنے کی کوشش نہ کریں پتہ نہیں نکلتے ہیں ہمیں بڑا الیٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کی آرڈ میں ہمارے ساتھ کو گیم کرنے کی کوشش نہ کریں پہلے دو تین جو بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں اب یہ ریویل ہو چکا ہے کہ انہوں نے اندر سے خود کرایا تھے ان کے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ملوثی خاتے ہمارے ڈال دیا تھے سر وہاں تو کبوتر بھی پکڑا جائے ہمارے ذمہ ہی آتا ہے بٹی صاحب آپ سے ون لائن کومنٹ چاہوں گا اگر بھارت بے دخلی کرتا ہے ان معاجرین کی تو وہ جائیں گے کدھر پھر آلٹرنیٹ آپشن تو بنگلہ دیش بچتا ہے آلٹرنیٹ آپشن بنگلہ دیش بندر جو بھارت میں لوگ موجود ہیں ان کے لیے بنگلہ دیش جانا بہت مشکل ہوگا اس وقت اگر روہنگیہ کے مسلمانوں کو جو اگر کوئی تھوڑا سا ریلیف مل سکتا ہے تو وہ مسلم ممالک جو اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں اور عالمی برادری نے جس حد تک اپنا دلچسپی کا ازار کیا ہے مزمت کا ازار کیا انہیں آگے بڑھنا ہوگا ان لوگوں کی محفوظ واپسی کے لیے یہ امن وہاں پر قائم کرنے کے لیے عالمی برادری کے جب تک رول اس کے اندر نہیں آئے گا اس وقت تک وہاں پر مظالم کا سلسلہ بھی بند نہیں ہو سکتا اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے وہ بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے بہت شکریہ سویل اقبال بھٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے ہی ویکنڈ ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ویکنڈ بہت اچھا گزرے گا آج کا دن بھی بہت اچھا گزرے گا اور پیر کو آپ سے بلاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے